پلمبر لوگوں نے پی پی آر سی پیہ فیٹنگ کرتے ہیں وقت جو میسٹیک کی ہوتی ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر پچی ادی کی ایل بو یا ٹی وغیرہ کے اندر جو بوش ہوتا ہے وہ ڈیمو جو جاتا ہے یا ٹوڑی جاتا ہے اسے کیسے باہر نکال کے نیو سٹال کریں یا اسی جگہ پہ ٹیل توڑے بغیر کیسے ریپلیس کریں اس ویڈیو کو لاسٹاک دیکھیں تین طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس جگہ پہ میں سنگ میکسر انسٹال کرنے آیا تھا اور اس جگہ پہ جب پلاک کو اوپن کیا جی ہے یہ پلاک لگا دیا ہوا ہے جو لوہے کا پلاک ہوتا ہے یہ اوپن نہیں ہو رہا اور اسے اوپن کرنے کے لیے مجھے ٹیل توڑنے پا رہی ہے اور ٹیل توڑ کے بھی یہ پلاک اوپن نہیں ہوا اگر زیادہ کوشش کریں گے تو پیچھے سے جو بوش ہے پچی ادی کی ایل بو کا وہ بوشی ڈیموج ہو جائے گا اور پلاک کو میں آپ کو رموو کر کے دکھاؤں گا اسے کٹ کریں گے کٹ کر کے یہ پلاک کو رموو کریں گے یہاں پہ جب بھی آپ پی پی آر سی پیگ فٹنگ میں پلاک لگاتے ہیں تو پی پی آر سی کا ہی پلاک لگایا کریں وہ ایزی سے رموو ہو جاتا ہے اگر ٹوڑ جائے تو ایزی سے ہی باہر نکال سکتے ہیں بوش کے اندر سے اگر آپ پی پی آر سی پیگ میں لوہے کا پلاک لگا لیتے ہیں جی آئی کا تو وہ اس جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے وہ ایزی سے رموو نہیں ہوتا اور اس پلاک کو اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح کا برک آیا ہے تو آپ پلاک کو ڈریل کی مدد سے یا گرینڈر کی مدد سے پلاک کو کٹ کر سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد جو اس کے اندر والا حصہ ہوگا چوڑی والا وہ آپ کسی پیچگاس کی مدد سے یا نوک والی چیز کی مدد سے اسے رموو کر سکتے ہیں تو آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ ہلو جگہ یہ دیکھیں پچی ادی کی ٹی لگی ہوئی ہے اور بوش سمیت ہی اس کے اوپر جو لوہے کا پیپ لگا ہوا تھا جی آئی کا وہ رموو ہو گیا ہے اب ہم اس سے ٹی کو انڈر گارڈ نہیں چھیڑیں گے کوئی بھی جو سیمڈ وغیرہ لگا ہوا ہے وہ نہیں اتا رہیں گے اسی جگہ پہ اگر آپ نے کام چلانا ہے تو اس جگہ پہ اس طرح آپ کام چلا سکتے ہیں یہ میں نے ٹی کے اوپر بطی پنجی کی ایل بو فکس کی ہے اوپر والی سیڈ پنجی کی ہے اور ٹی والی سیڈ بطی کی ہے ایزی سے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ انڈر گارڈ اگر بوشی آپ باہر نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کا جو ڈائی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے آپ اسے ہیٹ اپ دے کے بوش کو باہر نکال سکتے ہیں اور نیو سے انسٹال کر سکتے ہیں جب بھی آپ پی پی آسی پی فیٹنگ ٹویلیٹ میں کرتے ہیں تو اس طرح مکسر ایل بو لگایا کریں مکسر ایل بو لگانے سے آپ ایزی سے وال شاور مکسر شاور انسٹال کر سکتے ہیں یہ میں سامنے ساگر لگا سکتا تھا لیکن ایل بو لگائی ہے وقت صرف پانچ سے دس منٹ زیادہ لگ جاتا ہے اچھے سے ورک کیا کریں میں آپ کو پلمبر ورک ڈیٹیل کے ساتھ سکھا رہا ہوں اگر وڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کر دینا ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹھینکی اور واشنگ اللہ حافظ